اسلام علیکم یہ بھائی ہمارے آئی ہیں پاک پتن سے سرے کی دلگے ہوئے گا بھائی ہوں کس پٹن میں لگی ہوئے جی feudruption ڈالنس میں لگی ہوئی ہے اسمین ایڈر کیا consegue 911 تو اب اسے ٹیک کرتی ہے ہم اس میں کیوں mmh بھائی ہماری کیا نام جی اور پاک پتن میں کس جگہ دل찾وں میں گلہ مالک گلنگالپن کے پاس رہتے ہیں بھائی ہوں تو اب جیسے کرتے ہیں شروع کرتے ہیں رپیرنگ اس کی تو دیکھتے ہیں کہ اس کا جو ایف ون ہے یہ کس وجہ سے کیوں آ رہا ہے جی تو اب اس کو دیتے ہیں بولٹی ہم دے کے دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں جو ایف ون ہے جو کیوں اور کس لیے آتا ہے تو یہ میں اس کو لگا رہا ہوں جی مکمل اس کو ایک دفعہ سیٹ اپ ہم نے لگانا ہوتا ہے کیونکہ اس طرح فائنڈ آؤٹ نہیں ہو سکتا کیونکہ جب اس کی لائٹ گلو ہوتی ہے بند ہوتی ہے چلتی ہے تو اس سے ہمیں سارا اندازہ ہو جاتا ہے کہ جو ایف ون ہے یہ کس وجہ سے اور کیوں آ رہا ہے تاکہ ہم اسے ڈریکٹ ہی اس کو فائنڈ آؤٹ کر لیتے ہیں اس کو ویسے ہر چیز چیک کرنے کا فائدہ نہیں ہوتا کہ ایک ایک چیز چیک کریں آپ ٹائمز آیا کریں ڈریکٹ پتہ چل جاتا ہے کہ اس میں آتا کیوں ہوا ہے جو اور کس وجہ سے آتا ہے کس بنا سے یہ آ رہا ہے تو اب میں اس کو لگاتا ہوں جی وائر تو یہ اس کی این والی این پہ ایل والی ایل پہ لگا کے تو ابھی ہمیں اس کا آپ نے دکھاتا ہوں میں آپ کو اس کو آپ نے جو اس کا لائٹیں ہیں اس پہ فوکس رکھنا ہے ہم نے تو یہ دیکھ لیں آپ کے اس میں دو طرح یہ چیک کا نہیں پڑتی ہے دو طرح تو دونوں طرح میں آپ کو بھی کر کے دکھاتا ہوں اس کو تو یہ دیکھیں آپ میں اس کو کمیونکیشن کر کے پہلے چیک کرنے لگا ہوں یہاں لائٹیں آپ نے دیکھنی ہیں تو یہ دیکھیں کمیونکیشن کی اور یہ اسی وقت یہ یہ آف ہو گیا اور جو ہی میں اس کو آن کروں گا تو یہ مجھے بتائے گا کہ اس میں یہ دیکھیں یہ میں نے آن کیا اور فورا یہ دیکھیں یہ ایف وان کے ایرر میں یہ دیکھ لیں آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ چلا گیا تو اس کنڈیشن میں جب بھی بھی اس طرح ہو تو سب سے پہلے اس کو اگر آپ ویسے چلاتے ہیں یہ آف ہو جاتا ہے تو اس کو جو اس کا آئی پی ایم ہے وہ چیک کرنا پڑتا ہے اس کنڈیشن میں سب سے پہلے آپ نے آئی پی ایم چیک کرنا ہے اس کا آئی پی ایم میں فالٹ ہوگا اس کے تو اس کے زیادہ تر آئی پی ایم میں آؤٹ پوٹ میں فالٹ ہوتا ہے یہ تو اس کو چیک کرنے کا طریقہ یہ ہے اب اس کا کرتے ہیں ڈسچارج میں نے دیکھا اگر میں تینے کے سب پر آنڈا تو اس کو اب کھولتے ہیں ہم اس کو کھول کے آپ کو دکھاتا ہوں ابھی میں تو یہ دیکھیں یہ میں نے اس کو ہٹسیں کو اتار لیا اس کو تو اس کو اب لگاتے ہیں ہم وولٹے یہاں پہ اس کا طریقہ کار بڑا آسان ہے چیکنگ کا میں آپ کو بتا دیتا ہوں تو یہ دیکھ سکتے ہیں اب یہ لورین کو لگا دینا ہے اور اس کی یہ جو وائر ہے یہاں پہ لگا دینا یہ میٹر دیں یہ مجھے اپن چیک کرنے والا تو یہ میٹر میں نے رکھ لیا اب اس میں لگاتا ہوں وولٹے دیتا ہوں اس کو تو یہ دیکھیں لائٹیں یہ والی فوکس کر کے دکھائیں تو یہ دیکھیں آف ہو گئی ہیں تو اب میں اس کو یہ ایرر آ رہا ہے ہمارے سینسر کا کہ سینسر نہیں ہے اس پہ اب چیک کرنے لگا ہوں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو چیک کرنے کا طریقہ گراؤنڈ آپ کہیں سے لے لیں وہ کوئی مسئلہ نہیں اس پہ دیکھیں پہلے یہ دیکھیں یہ والی جو پین ہوتی ہیں ہماری یہ نارٹ نیکٹر اس میں تین سو دس پندرہ جو بھی ہائی وولٹیج یہ اس میں صحیح آ رہے ہیں اس کے بعد یہاں پہ اس کے پندرہ وولٹیج یو وی وی او پہ آنے چاہیے تو یہ دیکھیں اس پہ زیادہ آ رہے ہیں دوسروں تراسی وولٹیج اور اس پہ کتنے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ بھی یہ دیکھیں linkage یہ آ رہے ہیں اور來到 어 amper سے exposure آ رہے ہیں تو یہ جو ہے یہ ایک اس کا عائی ی بی تی خراب ہو چکا ہے تو یہ اس پہ پین پہ بھی آپ کو معا دکھا دیتا ہوں کوئی اچھا مسئلہ نہیں ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں پہلی یہ دیکھیں اور اب اس پہ دیکھتے ہیں کتنے ہیں یہ دیکھیں اوپر کا کے پنے پنے دکھائیں یہاں پہ اور اب یہاں پہ چیک کرتے ہیں تو یہ دیکھیں یہاں پہ بولٹیج اس کے ہائی ہو گئے ہیں تو یہی میں نے آپ کو کہا تھا کہ اس میں جب مسئلہ یہ آتا ہے تو اس کی ہائی سائٹ میں مسئلہ آتا ہے تو اب آئی پی ایم باہر نکال کے اس کو چیک کرنا پڑے گا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ اس طرح آئی پی ایم کی یہ سائٹ ٹھیک ہوتی ہے اگر اس ہائی وولٹی جانے کی وجہ سے یہ ایک سائٹ جل جاتی ہائی سائٹ تو چینج کرنے سے یہ چل جاتے لیکن اس کو باہر نکال لیں گے باہر نکالنے کے بعد اس کی ساری چیکنگ ہوگی پھر اس میں نیا ای پی ایم ڈالے گا اگر یہ صحیح ہے تو اس کی لو سائٹ تو ہم ڈالیں گے برنا نہیں باقی ہم اس کو باہر نکال کے ابھی آپ کو دکھاتے ہیں اس کو باہر نکالتا ہوں تو یہ ہم نے اب اس کا نکال لیا جی ای پی ایم باہر نکال لیا تو اس میں اب پلس اس کے جو ہیں وہ اس میں پورے نہیں آ رہے اس کے جو گیٹ کے چھے پلس ہیں وہ نہیں آ رہے اس لئے ہم اس کو اب ای پی ایم نہیں لگائیں گے اگر لگایا تو ای پی ایم ہو جائے گا ہمارے ضائع تو اب اس کو میکرو پروسیسر کی وجہ سے پی سی بھی اب کرنی پڑے گی چینج تو شکریہ یہ ویڈیو دیکھنے کا آپ کا بہت شکریہ اللہ حافظ